ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے مٹر اور پنیر کے کواب تو یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور مٹر کا سیزن چل رہا ہے تو آپ اس ریتے پی کو ضرور ٹرائی کریں اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک باو لی ہے مٹر جو کی فریش لی ہے میں نے ایک دم فریش لی لی جگہ میں نے فروزن بلکل نہیں لی ہے اور یہاں پر لیا ہے میں نے پنیر جو کی میں نے گریٹ کر کر رکھا تھا اور یہاں لیا ہے ہرہ دھنیا ہری مچ کچھ ہم نے یہاں سپائیسز لیا ہے ایک چمچ لی لارمچ ایک چمچ نمک ایک چمچ لیا ہے ہم نے کھٹائی کا پاورڈر ایک چمچ لیا ہے زیرہ پاورڈر حلدی آدھا چمچ اور یہاں پر گرم مسالہ پاورڈر ہم نے لیا ہے آدھا چمچ کچھ ہم نے یہاں پر لیا ہے بریڈ کرم جو کی گھر کا بنایا ہوا ہے آپ یہاں پر بزار کا بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ مٹر کو بوائل کر لینا ہے تو ہم نے پین میں پانی کو گرم کیا تھا اچھے سے بوائل آنے لگے تب اس میں مٹر آپ ایڈ کر دیں اور اس کو ہمیں پاس منٹ تک بس اس کو ہمیں اس طریقے سے بوائل کرنا ہے تو دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا چینج ہو گیا ہے اور ایک دم پرفیکٹ ہمارے مٹر جو ہیں وہ سوفٹ بھی ہو گئے اور بوائل ہو گئے ان کو ہم نے پانی سے نکال لیا ہے اور ان کو ہمیں تھنڈا کر لینا ہے بوائل کرنے سے جو ان کا کلر ہے وہ ایک دم ایڈٹیز ہی رہتا ہے گرین رہتا ہے کلر بلکل بھی نہیں چینج ہوتا اب یہ کیا یہ تھنڈے ہو چکے ہیں تو ہمیں اس کو ایک جار میں ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کو ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے تو تھوڑا سا میں یہاں پر ہر ادھنیا ایڈ کر دینا ہے اس سے فلیور اچھا آئے گا اور ادھرک ایک انچ کا ادھرک کا تکڑا میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اس کو آپ گرائنڈ کر لیں یہ دیکھئے میں نے مٹر کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے لیکن میں نے اس کو زیادہ سموت نہیں کیا ہے یہ ایک دم دردرہ پیسٹ ہے اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے دردرہ سے تو آپ اس طریقے سے ہی اس کا اس کو ہمیں ایک باول میں ٹرانسفر کر لینا ہے یہ دیکھئے بلکل اتنا ہی ٹھیک ہے میں نے اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے آپ کو بھی اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ بلکل پانی ایڈ نہ کریں اور اب ہم اس میں پانیر ایڈ کر دینا ہے پانیر سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آپ اسے بینا پانیر کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پانیر پسند نہیں ہو تو آپ اس میں پانیر کی جنگہ آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تب بھی یہ کواب بہت ہی ریسٹی بنیں گے اور اب ہم اس میں سارے سپائسز جو ہم نے لیے تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم نے یہاں پر ایڈ کیا ہے بریڈ کرم بریڈ کرم سے بائنڈنگ اچھی آتی ہے ہر ایمیچ اور ہرہ دھنیا اوپر سے ہم اس میں ایڈ کر دینا ہے کٹ کیا ہوا اب اب سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاں سے مکس کریں گے نا تو بہت اچھے سے مکس ہو گا یہ ویسے آپ سپون سے بھی کر سکتے ہیں دیکھئے سبھی چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر اور کرسپی بنانے کے لیے ایک چمچ ہم نے یہاں پر چاول کاٹا ایڈ کر دیا ہے آپ کیاں چاول کاٹا ایویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جنگہ کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل لاس مومنٹ پر ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے کواب جو ایک دم کرسپی بنے تو یہ دیکھئے بلکل ایک دم پرفیکٹ لی ہم نے اس کو بنا کر ریڈی کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے کواب بنانا سٹارٹ کر دینا ہے یہ بلکل بھی ایک دم پتلا نہیں ہے ایک دم تھک بنایا ہے میں نے اور کسی بھی چیز میں میں نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے یہ دیکھئے آپ اس کو اس طریقے سے ایک نیبوں کے برابر بول لے لیں اور اس کو آپ کو کسی بھی شیپ میں آپ اسے بنا سکتے ہیں میں نے گول بنائے ہیں تو آپ شیپ اپنے حساب سے اس کا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھئے طریقے سے سارے کواب ہمیں بنا کر رکھ لینے ہیں یہ دیکھئے بلکل بن گئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کو فرائی کرنا ہے تو تھوڑے سے ہم نے یہاں پر کاجو لگا دی ہیں تاکہ یہ خوبصورت لگیں دیکھنے میں اس طریقے سے آپ اس پر کاجو لگا بھی سکتے ہیں ورنہ آپ ایسے ایز ایٹز بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے خوبصورت لگیں اس لئے اس پر کاجو لگا دی ہیں دیکھنے میں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے آئل کو اچھے سے گرم کیا ہے نون اسٹک پان میں آپ کو اسے بھی آئل لے لیں میں سرسو کا ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ ہیلتی ہوتا ہے اور فائد من بھی ہوتا ہے اچھا تو آپ اسے ہی یوز کیا کیجئے تو میں نے اسی میں اس کو بیسے ریفائن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں سرسو کا ہی آئل ہی یوز کرتی ہوں اس کو میڈیم فلیم پر ہمیں فرائی کرنا ہے لیکن جب ہمیں اس میں کواب ایٹ کریں تو آپ کو اس بات کا خیال لگنا ہے کہ آئل اچھے سے گرم ہونا چاہیے اگر آپ کا لو فلیم پر آئل گرم ہوگا زیادہ گرم نہیں ہوگا تو آپ کی جو کواب ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ہمارے جو کواب ہیں وہ ایک دم براؤن ہو گئے ہیں دونوں سائٹ سے ہم ان کو براؤن کر لینا ہے اور اس کو اب ہمیں نکال لینا ہے دیکھیں آئل سے باہر اور سرف کرنا ہے کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں دیکھنے میں ایک دم دیکھیں یمی بنے ہیں آپ اسے ٹی ٹائم پر ضرور ٹرائی کیجئے گا گرین چٹنی سے ہمیں آپ اس کو سوچ سے بھی لے سکتے ہیں جس سے بھی آپ کو پسند ہو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے ٹیسٹی بنے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں اندر سے بھی بلکل پرفیکٹ ہے گرین گرین گٹیس بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں چینل پر نائے ہوں تو پلیز بیل آئیکن ضرور ٹلک کیجئے گا ہر نوٹیفکیشن میری ویڈیو کا آپ کو ملے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں جنگ زندہ جنگ